ڈلی کے نانگ دوئی میں سیکھڑوں لوگوں نے رو تک ڈلی پیسنجر گائیڈی میں توڑ پھوڑ کی حالانکہ موقع پر پہنچی پولس نے کافی مشکت کے بعد دوگوں پر قابو پایا کئی لوگوں کے خائد ہونے کی خبر ہے لاکشن آنوانی نے جب کشمیر کے مکہ منترین عمار عبداللہ کو نصیحہ تھی ہے کہ وہ بی جے پی کے لیے سو سمجھ کر اپنی بھاشا کا استعمال کرے اپنے بلاغ میں آنوانی نے لکھا ہے کہ بی جے پی کے لیے دھوکے باز جیسے شب کا استعمال نہیں کرنا چاہیے گجرات کے مکہ منترین نریندر موڈی اور عمیشان کی مشکلیں بڑھتکتی ہیں ایک انگریزی اکبار میں سوٹوں کے حوالے سے خبر ہے کیسر جہاں کیسر میں سی بی آئی گجرات کے مکہ منترین نریندر موڈی اور عمیشان کا نام ڈال سکتی ہے سلم کے ساتھ کی انگلی میں گولی لگی ہے ایک انگریزی اکبار کے مطابق دعوت افراہیم نے اس حملے کی ذمہ داری تک لی سلم پر تلوجہ جیل میں دیویندرو جگتاپ نام کے قیدی نے گولی چلائی جگتاپ ایک کا وکیل کہتا ہے کہ آروپ میں جیل میں بند ہے بتایا جارہا ہے کہ جگتاپ کا تعلق بھارت نیپالی گینگ سے ہے تلوجہ جیل میں ابو سلم پر ہوئے حملے نے مومبائی کی جیلوں کی سرکشہ کی پول کھول کر رکھ دی ہے سوال اچھے لگا ہے کہ جس پسٹول سے دیویندرو جگتاپ لی ابو سلم پر فائرنگ کی وہ پسٹول آخر کار جیل میں گھوسی کیسے اس سے پہلے مومبائی کی ہی آرٹھر روڈ جیل میں سال دوہزار دس میں سلم پر حملہ ہوا تھا تب دعوت کے گینگ سے جڑے مصطفیٰ دوہسا نے اس پر حملہ کیا تھا حملے کے بعد ہی سلم کو تلوجہ جیل میں شفٹ کیا گیا تھا اترا گھن میں اب بھی دھائی از آج سے زیادہ لوگ فسے ہوئے ہیں راحت و بچھاپ کا کام اینڈی آر ایف لغتار کر رہی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ پہاہوں پر فسند لوگوں کو آج سرکشل پہا نکال دیا جا کہ دعانات مندر کا آج شدی کرن کیا جائے گا آج شدی کرن کو لے کر دس پروہیتوں کی ایک ٹیم مندر پر شاسنگ کی طرف سے بنائی گئی ہے اترا کرنے خراب موسم کی وجہ سے سینہ پرومک جنرل بکرم سنگھ گوچر سے آگے نہیں بڑھ سکے اور انہیں واپس زہرہ دون لوٹنا پڑا آرمی چیف نے کہا ہے کہ بدوی نات میں ابھی بھی رہی ہزار لوگ فسد ہوئے ہیں جبکہ ہر سر میں پات سو لوگ فسد ہیں راحت و بچھاپ کارے کا جہازہ لینے گری مندری سوشیل کمارشندے بھی اترا کن پہنچے دائرہ دون پہنچ کر سوشیل کمارشندے نے کہا کہ رسکیو میں اب پہلے سے اچھا تالمیل ہے اور موسم نسا دیا تو بہت جلس سب کو نکال لیا جائے گا اترا خند میں آئی ترازدی کے پیچھے بی جے پی کے سانسد یوگی آدھتنات کو اوچین کی سازش نظر آتی ہے گورکپور سے سانسد یوگی آدھتنات نے کہا ہے کہ ترازدی کی جانچ ہونے پر کئی خلاصے ہوں گی آج مرنات یاتیوں کا پہلے جتھاں بابا برفانی کے درشن کرے کا درشن کے لیے دوسرے جتھے کو بھی روانہ کر دیا گیا ہے دلی کی سی ایم شیلا دکشت نے سونیا کو بلیدان کی دیوی بتا ہے شیلا نے کہا ہے کہ راہل گاندی کو پی ایم بنا کر سونیا کے بلیدان کا پرش شکھانا ہے بگھا گولی کان پر بی جے پی نے بیہار سرکار کے خلاف بوشہ کھول دیا ہے بی جے پی نیتار سوشیل موڈی نے اس گولی کان میں مارے گئے لوگوں کے پریشنوں کو دس دس لاکھا معافظہ دینے کی مانگتی ہے بیہار کے مکماندیر نیتیش کمار نے بگھا گولی کان پر بیان دیا ہے نیتیش نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے میں پولس فائرنگ کے ریپورٹ آ جائے گی اور دو شیل پولس وانوں کو بخشا نہیں جائے گا کینسر سے پیڑت کشی لگر کہ ایک مہیلا نے اپنے تین سال کے بچے کے ساتھ راشفتی سے اچھا مریتیو مانگی ہے مہیلا کا پریوار غریبی سے تنگ حال ہے اور ریلاش نہیں کروا پا رہا گوالیا کے کوتوالی تھانا علاقے میں ایک رنجی کھلاری نے فاسی لگا کر آتما ہتیا کر لی یوگیندر سنگھ نام کا یہ رنجی کھلاری سکول اور بچوں کو کرکٹ کے گھوڑ سکھاتا تھا پولس کتوشی کے کارنوں کی جانچ کر رہی جمشید پر میں چار لڑکوں نے کوڑنگ میں نشوہ دے کر پہلے لڑکی کے ساتھ گینگ ڈریپ کیا پھر ایم ایم ایس بھی بنا دیا پولس نے ایک کاروپی کو گرفتات کیا مجرات کے جونہ گر میں ایک مغرمچ کی وجہ سے پورے گاہ میں ہنگامہ مچ گیا یہ مغرمچ گاہ کے ایک ہیٹ میں گھوڑ گیا فورس ڈپارٹمنٹ کی ٹیم نے کافی کوشش کے بعد مغرمچ پر کابو پایا کنگسٹن میں آج میں ٹریکونیہ سری شروع ہو رہی ہے پہلا مقابلہ شریلنکہ اور رسلیس کے بیچ ہوگا بھارتی سٹار بیڈمنٹن کھلاری سائنہ نہوال مہیلہ ایکل رانکنگ میں تیسے نمبر پر پہنچ گئے ہیں گروہار کو بیڈمنٹن وشف مہاستان نے مہیلہ رانکنگ جاری کی بسی سی آئے نے ایک رکیٹر ویرات کولی کا نام ارجن پرسکار کے لئے بھیجا ہے کولی کے علاوہ دھیانچر نوارٹ کے لیے ٹلیٹل مستر سنیل گرسکر کے نام کی بھی سفارش کی گئی ہے چار نمبر کو ریلیز ہو رہی ہے فلم کرش 3 اس کا پہلا اوفیشل لوک فیس بک پر لانچ کر دیا گیا ہے اس فلم میں روٹک رواشن سپر ہیرو کی بھونکا میں ہے دیش کے گرامیل علاقوں میں کرانتھی لانے کے لئے گوگل نے انوک کی ترقیب نکالی ہے گوگل اس کے لئے گرامیل علاقوں میں ہیلی ام بھارے نیٹ ورک والے بلون اڑائے گی بلون کے نیٹ ورک سے ملے والے انٹرنیٹ ہرک کو پچار سٹسٹ یوزر سے استعمال کر سکیں گے